ادھر دیکھیں یہ میری دم ہے یہ پاؤں ہوئے یہ ہاتھ ہے اور یہ میرا جسم ہے سر انسان کے جسم جانور کا ہے نام ممتاز بیگم میں افریقہ کی میں رہنے والی ہوں اور بولی یہ بات کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہیں گے اسلام علیکم لائیویت ایمزیٹ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اس وقت میں کراچی چڑیا گھر میں موجود ہوں آپ لوگ اس کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں بہت سے لوگ گاندی گارڈن بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ کراچی زو بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ گارڈن کا پارک ان ناموں سے بھی اس کو پکارتے ہیں لیکن اس پارک کی سب سے زیادہ جو خاص بات ہے جو اس پارک کو دوسرے پارکوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے یہاں کا ممتاز محل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اس وقت لکھا ہوا بھی ہے ممتاز محل یہ چیز ایک ایسی ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تو آج ہم بھی آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے ممتاز بیگم سے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چیرہ جو ہے وہ انسان کا ہے جبکہ ان کا دھڑ جو ہے وہ جانور کا ہے اس وقت ہمارے صاحب یہاں کے کراچی چڑیہ گھر کے چیف سیکورٹی انچار جو ہے سجاد بھائی وہ بھی موجود ہے سلام علیکم سجاد بھائی سجاد بھائی یہ بتائیں یہ کیا کہانی ہے ہم نے سن رکھا ہے کہ ممتاز بیگم جو ہے ان کا سر جو ہے ان کا چیرہ جو ہے وہ انسان کا ہے دھڑ جو ہے جانور کا یہ کیا سی نہیں ہے سب سے پھلے میں آپ کو اتا دوں کہ پچھلے چالیس پینٹالیس سال سے یہاں پر کراچی کے لوگوں کو انٹرٹینڈ کر رہی ہیں ممتاز بیگم اور یہ انٹرنیشنل فیمس ہیں بھائی یہ ورلڈ فیمس ہیں کیونکہ جاپان کے تین سے چار ٹی ویوں نے ان کا انٹریویو چلایا ہے اور دیگر ممالک کے بھی چینلز چینلز نے ان کا انٹریویو بنایا پاکستان کے چینلز تو ان کا انٹریویو چلاتے ہی رہتے ہیں اور یہ سارا دن لوگوں کو انٹرٹینڈ کرتی ہیں ان کو ہساتی ہیں ان کو خوش رکھتی ہیں ممتاز بیگم ان کا نام ہے پیچھے ہمارے ان کا محل ہے سر ان کا انسان کا ہے جسم ان کا دھڑ جو ہے وہ پورا جانور کا ہے بس لوگ اسی کو دیکھ کے آتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے لئے دعائیں کر آتے ہیں کچھ لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بچے کچھ بچے ڈرتے ہیں ان سے کچھ بچے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کچھ حیران ہوتے ہیں بس یہ زندگی کا چکر ہے جیسی طرح چل رہا ہے سجادہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کراچی زو کے ٹائمنگ کیا ہے کراچی زو کی ٹائمنگ صبح نو بج اس لئے کے مغرب کی ازان تک ہوں آج کل جو اس کا ٹکٹ چلنا ہے وہ کیا چلنا ہے نارمل ہے پچاس روپے سجادہ مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کو چیف سیکیورٹی انچارج ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کیونکہ فیملیز جو آتی ہیں وہ سیکیورٹی کو زیادہ پریفیر کرتی ہیں ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں سیکیورٹی کا نظام اچھا ہو کیسا نظام دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی سیکیورٹی ہمارے پاس بہت زیادہ مضبوط ہے ہماری کی ایم سی کی اپنی سیکیورٹی ہے پھر سٹی وارڈن راجہ رستم صاحب کی مہربانی شکریہ ان کا کہ ان کا بیک اپ ہمارے بس موجود ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہری وردی میں وارڈن موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ایسے چوک گارڈن کا کہ ہم ایک فون پہ پولیس والے فوراں بیک اپ پہ ہمارے آ جاتے ہیں تینتی سے کڑ زو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں سیکیورٹی میسیز ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا اور ڈائریکٹر ہمارے اقبال نواز صاحب خود جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی نگرانی کر رہے ہو بہت شکریہ سجاد بھائی یہ تھے سجاد بھائی جو آپ کو زو کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ٹائمنگ وغیرہ اب ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور ممتاز بیگم یعنی ممتاز محل کے اندر چلتے ہیں اور ممتاز بیگم سے آپ لوگ کی ملاقات کرواتے ہیں جی تو اس وقت ہم لوگ ممتاز محل میں موجود ہیں اور آپ لوگی میں ملاقات کروانے والا ہوں ممتاز بیگم سے یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے اس وقت ممتاز بیگم موجود ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے ممتاز بیگم یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا ہے ہم نے سنا ہے آپ کا بلکہ دیکھ لیا ہم نے تو آپ کے آپ کا چہرہ جو ہے انسان کا اور یہ دھڑ جو ہے میرے خیال میں لومڑی کا فوکس کا آئی ہے جی جی بلکل بلکل تو یہ کیسے ہوا یہ یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ افریقہ میں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ لوگوں کی طرح انسان تھی اچھا دائش کے بعد افریقہ کے سائنس سٹیس نے ایکسپیریمنٹ کر کے میرا جسم جانور کا اور سر انسان کا بنایا یہ سائنس کا کمال ہے یہ سائنس کی ویسے ہوا یہ سارا جی بلکل بلکل اچھا وہ انسان میں دیکھتے ہوئے پوری فیملی پہ نہیں اچھا اسے وہ آپ پہ ہوا ہے جی تو ایک ایسپیریمنٹ جو آپ کے اوپر کیا ہے آپ اس سے خوش ہے کے نہیں ہے پیدایش کے بعد ہوا تھا نا تو اب میں خوش ہوں ابھی آپ خوش ہیں فیلال بلکل اللہ نے جیسے زندگی دی شکر الحمدللہ میں خوش ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ ہل سکتی ہیں چل سکتی ہیں بلکل چل نہیں سکتی آپ کو ہل کے دکھاتے ہیں ادھر دیکھیں یہ دیکھئے یہ میری دم ہے یہ پاؤں ہوئے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسم ہے سر انسان کے جسم جانور کے نام ممتاز بیگم ہے افریقہ کی رہنے والی ہوں اور کچھ پوش نہ چاہیں گے یہ بتائیں کہ ممتاز بیگم آپ کا نام کیسے پڑھا ہے گارڈن زو والوں نے میرا نام رکھا ممتاز بیگم اچھا تو اس نام سے پوش ہے آپ الحمدللہ اچھا کب سے ہیں آپ گارڈن زو میں یہاں پہ 47 ایئرز ہو گئے 47 ایئرز ہو گئے تو آپ بہار نکلتی ہیں یا پنجرے میں ہی رہتی ہیں میں پنجرے میں بھی رہتی ہوں اور باہر بھی نکلتی ہوں جب گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے میری آنٹی کو تو مجھے باہر گماتی کھلاتی پلاتی نلاتی دلاتی اور تیار کرتی ہے آپ پبلک کے سامنے بھی باہر آتی ہیں اچھا باہر آتی ہیں ان کے سامنے تو سوتی کیسے ہیں آپ ایسی سوتی ہیں کیا کرتی ہیں اور بولی اور کچھ یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹے آپ سوتی ہیں کب اٹھتی ہیں میں رات کو سوتی ہوں اور صبح سات آٹھ بجے اٹھتی ہوں اچھا اور کھاتی کیا ہے ہم نورمل میں مرچ مسالے کے علاوہ باقی سب کچھ کھاتی ہوں مرچ مسالے کے علاوہ باقی سب کھالے نہیں ہیں جی چٹ پٹا نہیں کھاتی سپائسی نہیں کھاتی آپ نے کہا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ جانور کا ہے شکل آپ کی انسان کی یہ میں دیکھ لیا ہے میک اپ کا شوق آپ کو کیسے ہو گئے انسانوں کو دیکھتے ہوئے یا خود سے آپ کو نہیں خود کو نہیں ہوا اصل میں لوگوں کے ڈیمانڈ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی رہوں تیار رہا ہوا کروں تاکہ اچھی لگتی پیاری لگتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں اپنے لیے نہیں اچھا مطلب آپ کہہ نہیں دوسروں کو انٹیٹینڈ کرنے کے لیے آپ ہی کرتی ہیں جی بلکل اچھا پبلک آپ کو دیکھنے کے لیے کافی دور دراز سے یہاں پر آتی ہے بخائطہ آپ کا پورا ورلڈ وائیڈ جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہے بلکل تو پبلک جو زیادہ دار آتی ہے کیا سوالات کرتی ہے آپ سے بچ جن کے ذہن میں جیسا جو سوال آتا وہ یہی پوچھتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا کہ ایسے کیسے بنی آپ کی ایج کتنی آپ کو یہاں کتنا ٹائم ہو گیا کیا کھاتی پیتی ہیں اس طرح کے لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں اور بھی ان کے سوالوں میں علاوہ کچھ اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتی میں خوش بھی ہو جاتی ہیں کبھی افسرنا بھی ہو جاتی ہے کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ برا نہیں مانتی اور رونا نہیں چاہیے اگر میں برا مانوں گی رو ہوں گی کچھ کروں گی تو پھر آپ مجھ سے مل جائیں گے نہیں آپ بولیں گے یہ مانڈ کرتے ہیں ان سے بات نہیں کرنے چاہیے اچھا زیادہ تل لوگوں کے کیا سوالات ہوتے ہیں تاثرات کیا ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے تاثرات دیکھ کے ماشاءاللہ اچھے ہوتے خوش ہوتے اور انجوائے کر کے پھر چلے جاتے ہیں اچھا بچے کیا ہے ان کے رییکشن بتائیے گا بچوں کا کیا ہوتا ڈرتے ہیں کیا کرتے ہیں بعض اوقات بچے دیکھنا ہے جنہوں کے پیرنس میں بچوں کو بتایا نہیں ہوتا تو دیکھیں اکثر تھوڑا سا نروس ہو کے گبرا جاتے ہیں لیکن میرے باتچت کرنے سے پھر وہ سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ہی ہمارے سے باتیں کری ہماری فرینڈ ہے تو اس لئے بچے ریلیکس ہو کے بات کرتے پھر اچھا نارمل آپ کھڑی ہوتی ہیں چل بھی سکتی ہیں کیا ہوتا ہے میں چل نہیں سکتی میرا ایک پاؤں میں چل نہیں سکتی یہ میری آنٹی ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ مجھے گماتی ہے کھلاتی پلاتی تیار کرتی ہے مجھے گوز میں اٹھا کے گماتی جاتا ہے اچھا جی اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دوبارہ سے بتا دیں کہ آپ جیسے اپنی دھوم ملاری ہیں اپنا پاؤں ملاری ہیں دوبارہ کر کے دکھا دیں چلے ٹھیک ادھر دیکھئے یہ میری دھوم ہے اور یہ پاؤں ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسیم ہے اور بولی اور بات کیجئے اچھا یہ ہمیں پیسے نظر آرہے ہیں تو پیسے لوگ خود اپنی محبت میں وہ ڈال کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بلکل بلکل لوگ مجھ سے خوش ہو کے اپنی محبت سے دیتے ہیں اچھا بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے سنایا کہ بس ممتاز ایسی ہیں فیک ہیں کیا کہیں اس کا بلکل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن میں ان کو ایک ہدایت دیتی ہوں کہ آپ نیٹ پر رسرچ کر کے میرے انٹرویو کسی بھی چینلل کا نام لے انٹرویو دیکھئیے تو آپ کوئی یقین آ جائے کیونکہ میڈیا دیکھارے بتا رہے کس لیے کہ واقعی یہ ریل ہے میں ایسی ہوں اچھا کوئی خواہش ہے آپ کے دل میں کچھ ہے کوئی ایسا جو آپ سوچتے ہو جائے اصل میں سوچنے سے کچھ بنی ہوتا سب کچھ کریکٹر سے ہوتا ہے کیونکہ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی جانور کے دل میں نہیں تو چلے اب جیسی بھی ہیں اس ایکسپیرمنٹ سے خوش ہے شکر اس پروردگار کا جس نے زندگی جیسی بھی دی یہ ماشاء اچھی ہے بہت شکریہ بھائی یہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ممتاز محل کے اندر ممتاز بیگم کی ہم نے پوری گفتگو آپ کی سنوادی ممتاز بیگم کیا کہتی ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی اور جگہ پہ کسی نئے ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ